لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں بہت چھوٹا سا واقعہ ہے حلیت الاولیاء کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی تھری پر آتا ہے اس واقعہ کو جب میں نے پڑا تو میرا دل لرز اٹھا میں نے کہا اللہ اکبر مولا علی کرم اللہ وجہوں مدینہ کے بازار میں گھوم رہے اور چاہتے کیا ہیں اپنی تلوار بیچنا چاہتے اور یہ وہ تلوار ہے جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں غزوات میں شرکت کی اور حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی یہ وہ تلوار ہے آپ بہت ہی ہلکی سی نحیف سی آواز میں فرماتے ہیں لوگوں کون مجھ سے یہ تلوار خریدے گا پسوزات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا میں نے اس تلوار کے ذریعے بہت دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے وسائب کو دور کیا خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک تہبند کی قیمت بھی ہوتی تو میں یہ تلوار نہ بیچتا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کیا وقت آیا ہوگا مولا علی پر کہ یہ تلوار بیچنی پڑ گئی اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ کیوں بیچنی پڑ گئی سبحانہ بہت عظیم لوگ تھے میرا بھائی بہت عظیم لوگ تھے بہت بڑے لوگ تھے انہوں نے زندگی اپنی جس طرح گزاری ہے نا میرا بھائی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو اتنی آرام اور آسائش کی زندگی میں بھی خدا کا شکر نہیں ادا کرتے ہم سارا وقت پر روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے نہ ہم میں شکر نہ آگے ہماری اولاد میں شکر نہ ہماری بیویوں میں شکر حضرت علی کررم اللہ وجہو کا دن بھی مناتے ہیں پر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے مولا علی کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ مولا علی نے اپنی زندگی گزاری کیسے سیدت النساء العالمین بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی گزاری کیسے حسنین کریمین نے اپنی حیات گزاری کیسے حسین ڈے منانا علی ڈے منانا صرف کیا یہ کافی ہے ان کے بتائے ہوئے اصول اور زوابط اور قوانین اور طریقہ کار زندگی کا وہ ہم نے نہیں اپنی بس سب زبانی کلامی باتیں کر لیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم